موسیقی ہلیلویہ پریز دل لڈ خداون یسو کے قدوس جلیل القادر نامے آپ سب کی سلامتی ہو میں خداون کا شکر گزاروں کہ خداون نے آج ہمیں پروگرام نو دہ ٹھوت کے وسیلہ سے ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے تاکہ اس نئے اپیسوڈ کے وسیلہ سے آپ ضرور خدا کے کلام کو سیکھ سکیں اور آپ دیکھ رہے ہیں جوشوہ ٹی وی اور جوشوہ ٹی وی ہمیشہ آپ کے لیے خوبصورت باتوں کو خدا کے کلام کی باتوں کو اور خدا کے کلام کی گہرائیوں کو آپ تک پنچانے کی ہمیشہ کوشش کرتا رہتا ہے اور ہم خدا کے شکر گزار ہیں خداون کے بندہ جناب ڈاکٹر تارک جان کے لیے بھی جن کی رویا کے وسیلہ سے یہ میڈیا ٹیم جو ہے وہ تشکیل پائی اور ہم اس ٹکنالوجی کے لیے بھی خداون کے شکر گزار ہیں کہ خداون ہمیں اس کے وسیلہ سے آپ سبوں تک ہمیں پنچاتا ہے ہماری آواز کو پنچاتا ہے تاکہ آپ خدا کے کلام کو سیکھ سکیں سو میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج آپ بہت خوش ہوں گے کیونکہ ہم دونوں بہت خوش ہیں آج پھر خداون کے خادم پاسٹر ہرمون ہیرلڈ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور پر سب آج میری خوشی کی وجہ جو ہے وہ میں خاص طور پر اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج میری خوشی کی وجہ کیا ہے اور وہ خوشی کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہم عید پینٹیکوس جو ہے وہ منا رہے ہیں اور اس کی خاص اہمیت کے بارے میں ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں تو آر یو ریڈی آہ ییس جی جی بلکل کیسے آپ میں ٹھیک ہوں شکریہ بہت بہت ناظرین کا اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ ناظرین کا خاص طور پر شکریہ کہ آپ بڑے شوق سے ان خدا کے کلام کی باتوں کو سیکھتے ہیں اور سنتے ہیں تو پادیس صاحب کیونکہ عید کی آپ نے بات کی تو پینٹیکوس کے تعلق سے میں یہ کہوں گا کہ تقریباً پینتیس سال پہلے گجنہ والا ایتھالوجیکل سیمنیری کے ایک عالم نے میرے سامنے یہ بات کہی اور انہوں نے کہا ہر مسیحی کے لیے ضروری ہے کہ وہ پینٹیکوسٹل ہو آہ واؤ سو ناظرین ہم صرف ایک فرقے کی بات نہیں کریں کیونکہ شاید لوگ سمجھیں کہ یہ شاید پینٹیکوسٹل کے لیے ہے ہر مسیحی ہر مسیحی یعنی کہ سب کے لیے ہے اور اید پینٹیکوسٹل جو ہے کیونکہ یہ بائبل کے اندر ہمیں خاص طور پر عمال کی کتاب اس کے دوسرے باب میں اس کی فلفلمنٹ نظر آتی ہے اور یہاں پر بہت سارے لوگ پاری صاحب یہاں پر جمع تھے اور تقریباً سترہ ممالک کے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر جمع تھے اور ساتھ میں شاگردوں کی جماعت بھی یہاں پر موجود تھی جب وہ اس عید کو منا رہے تھے تو خاص طور پر پاری صاحب آج میں جاتا ہوں کہ ہم پرانے اہدنامہ میں سے جانے کیونکہ جب ہم اس حوالے کو پڑھتے ہیں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنے سارے لوگ یہاں پر کیوں جمع تھے اور جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک عید کا سما تھا اور لوگ دور دراز سے مختلف ممالک سے لوگ یہاں پر آ کر جمع ہوئے تھے اور جو ہمارے پاس خاص طور پر خدا کا کلام ہے اور پرانا اہدنامہ ہے اور وہاں پر اس کی پروپر اہمیت جو ہے وہ اس کو لکھا گیا ہے کہ خدا نے کس طرح سے حکم دیا کہ آپ نے اس عید کو منانا ہے اور جب نئے اہدنامہ میں اسی فیسٹیبل کو استعمال کیا گیا اور خدا نے اس دن کو چنا کہ وہ اپنے روح کو پاک روح کو وہ اس دن نازل فرمائے شاگردوں پر اور اس جماعت پر جو وہاں پر موجود تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے ناظرین آج میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج ہم دونوں مل کر اس عید کی خوشی کے موقع پر ہم اس ساری باتوں کو خدا جو خدا کے کلام کی باتیں ہیں اور سچائی کی باتیں ہیں ان کو آپ تک پنچائیں گے اگرچہ یہ بھید پہلے سے یہاں کر دیئے گئے ہیں لیکن ضرورت ہوتی ہے ہم سب کو کہ ان باتوں کو یاد کیا جائے سو یاد رکھئے پرانہ اہدنامہ بنیاد ہے اور نیا اہدنامہ پرانے اہدنامہ کی تکمیل ہے اور یہ دونوں مل کر خدا کے دو ہونٹ ہیں جن کے وسیلے سے خدا اپنے لوگوں سے ہم کلام ہوتا ہے سو میں چاہوں گا کہ پہلے آپ ذرا اہد عطیق میں جو ہفتوں کی عید ہے عید پنتکوست ہے ان کو تھوڑا سا بیان کر دیجئے گے ہاں جی جی ناظرین ہم اس کو خاص طور پر ہم حوالہ پڑھیں گے اور احبار کی کتاب اس کا تئیسوہ باپ جو ہے وہ ہمیں اس عید کے بارے میں خاص جان کری جو ہے وہ مہیا کرتا ہے کہ جب خدا نے بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا کہ وہ سات بڑی عیدیں منائیں اور پاری صاحب یہ سپرنگ فیسٹ کے بعد یعنی کہ جو بہار میں عیدیں آتی تھیں جس میں سے پہلی عید جو ہے وہ عید فسا ہے اور پھر دوسری عید جو ہے وہ بے خمیری روٹی کی عید ہے جس میں مجزہ یعنی کہ عبرانی زبان میں اس کو مجزہ کہا جاتا ہے اور ان لیون بریڈ ہے بے خمیری روٹی جو ہے وہ ان سات دنوں میں کھائی جاتی تھی اور یہ بے خمیری روٹی کی عید کہلاتی تھی اور پھر اس کے بعد ہفتے کے پہلے دن جو ہے وہ خاص طور پر پہلے پھلوں کی عید جو ہے وہ منائی جاتی تھی وہ پہلے پھلوں کی عید جو تھی یہ خاص طور پر بارلے ہر ویسٹ تھی یعنی کہ جو کی ہر ویسٹ جو کی فصل جو ہے اس کا پہلا پولا جو ہے وہ خدا کے حضور میں پیش کیا جاتا تھا اور پھر اس دن کے بعد سے تقریباً سات ہفتے جو ہیں وہ گنے جاتے تھے اور سات ہفتے گننے کے بعد سیمن ملٹیپلائی بائی سیمن سات ہفتے یعنی کہ سات سبت اور سات دن ہم ان دونوں کو جب ملٹیپلائی کرتے ہیں تو یہ فورٹی نائن بنتا ہے اور پچاسویں دن جو ہے وہ پینٹیکوسٹ جو کہ یونانی لفظ ہے اور عبرانی میں اس کو شہوی اوٹ کہتے ہیں اور یہ عید جو ہے وہ منائی جاتی تھی اور اسی عید کو ہفتوں کی عید اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ہفتے جو ہیں وہ گنے جاتے تھے کاؤنٹ کیے جاتے تھے اور کاؤنٹ کر کے یہ عید جو ہے وہ منائی جاتی تھی اور یہ پچاسویں دن منائی جاتی تھی تھوڑا سا پائیسہ پچاس کے بارے میں بھی بتائیے گا ہاں جی سو ناظرین پچاس کا عدد جو ہے یہ بائیبل مقدس میں بڑی اہمیت کا حامل ہے اور پاری صاحب تقریباً سیونٹی سیونٹ ٹائمز جو ہے یہ بائیبل کے اندر لکھا گیا ہے اور پچاس کا عدد جو ہے اس کا خاص جب ہم مطلب دیکھتے ہیں سٹرونگ ڈکشنری کے اندر تو وہاں پر پچاس کا عدد جو ہے اس کا مطلب ہے فریڈم کیونکہ پچاس کا عدد جو ہے یہ جوبلی یئر بھی ہے نا جو پچاس سالوں کے بعد خدا نے ان کو خاص طور پڑکا کہ تم نے کیا کرنا ہے اپنے غلاموں کو ازاد کر دینا اگر تم نے کسی کی زمین لی ہے تو اس کو ازاد کر دینا جوبلی سال ہاں جی تو یہ جوبلی یئر بھی ہے اور اس لیے پچاس کا مطلب جو ہے وہ خاص طور پر ریولیشن فریڈم اور پاور ہے آمین یہ تینوں اس کے مطلب ہیں کہ یہ قوت رکھتا ہے اور قوت آپ دیکھیں کہ جب عید پینتکوس کا دن آیا تو یسو مسیح نے پہلے سے اپنے شاگردوں سے کہا کہ تم قوت پاؤ گے قوت پاؤ گے سو اس عدد سے بھی خاص طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ یہ عدد جو ہے وہ اپنے اندر کیا رکھتا ہے قوت رکھتا ہے اور فریڈم رہائی نجات رکھتا ہے اور پھر ریولیشن اپنے اندر خدا کے کلام کو رکھتا ہے ریولیشن جو ہے وہ خاص طور پر خدا کے کلام کو خدا کے کھلے ہوئے بیدوں کو بیان کرتا ہے سو اور یہ خاص دن جو ہے عید پینتکوس یا شیوی اوٹ جب ہم اس کو پرانے اہدنامے کے کانٹیکسٹ میں جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو شیوی اوٹ جو ہفتوں کی عید ہے یہ خاص طور پر اس دن کی یاد میں منائی جاتی تھی جب خدا نے پہلی دفعہ کوئے سینہ پر بنی اسرائیل کو اپنا آئین بکشا تورہ یعنی کے توریت جو ہے وہ بکشی اور خدا نے ان کو دس احکام دیئے اور اس کے ساتھ ساتھ خدا نے بہت ساری ہدایات مقدس موسیٰ کو اتا کی اور یہ خاص دن جو ہے بنی اسرائیل میں عید کے طور پر منایا جاتا تھا ہاں جی 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 دلکل تو پھائی صاحب میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کے منانے کے طریقے پر بھی گوھر کریں ہاں جی کہ یہ کس طرح سے منایا جاتا تھا کیونکہ اس میں بھی بڑی خوبصورت باتیں نکل کر سامنے جو ہے وہ آتی ہیں ناظرین پہلے میں آپ کے سامنے احبار کی کتاب اس کا تئیس باب اور اس کی پندرہ سے سترہ آیات کریمت آپ کے سامنے تلاوت کروں گا اور تم ثبت کے دوسرے دن سے جس دن حلانے کی قربانی کے لیے پولہ لاؤ گے گننا شروع کرنا تب تک جب تک سات ثبت پورے نہ ہو جائیں اور ساتھویں ثبت کے دوسرے دن تک پچاس دن گن لینا تب تم خداوند کے لیے نظر کی نئی قربانی گزراننا تم اپنے گھروں میں سے ایفہ کے دو دہائی حصہ کے وزن کے میدہ کے دو گردے ہلانے کی قربانی کے لیے لے آنا وہ خمیر کے ساتھ پکائے جائیں تاکہ خداوند کے لیے پہلے پھل ٹھہرے آمین 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 کچھ ترتیب یوں ہے میرے عزیزوں جو تریقہ کار ہے اس قربانی کا اس عید پر میدہ کی دو روٹیاں جن میں خمیر شامل کیا جاتا تھا خداوند کے حضور ہلانے کی قربانی کے طور پر پیش کی جاتی تھی اور دوسرا جو طریقہ تھا ان روٹیوں کے ساتھ سات یک سالہ بے عیب برے ایک بچڑا اور دو مینڈے نظر کی قربانی کے لیے ایک بکرا خطا کی قربانی کے لیے اور دو یک سالہ نر برے سلامتی کی قربانی کے لیے چڑھائے جاتے تھے یاد رکھئے یہاں جو برہ ہے وہ یسو مسیح ہے جس کے بارے میں یونہ استباغی نے بھی پیشنگوئی کی تھی نمبر تین میں ایک اور طریقہ تھا اس دن مقدس مجمع ہوا کرتا تھا اور کوئی خادمانہ کام نہیں کیا جاتا تھا اور بنی اسرائیل کے تمام مرد حیکل میں جمع ہوتے تھے اور پریسہ یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے عید پینٹیکوس پہ جب شنگرد بھی وہاں پر جمع تھے تو اتنی ساری بھیڑ اتنے سارے لوگ جو ہیں سترہ ممالک کے لوگ وہاں پر کیونکہ سترہ قوموں کا ذکر ہے تو اس لیے وہاں پر جو ہے وہ جمع تھے کیونکہ یہاں پر یہ جو ہم نے حوالہ پڑھا ہے تئیس باب اس میں جب ہم ہم اکیس نمبر آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی خاص طور پر اس بات کا ذکر آیا ہے کہ اس روز تمہارا مقدس کیا ہو مجمع ہو اور پھر ناظرین ایک اور بات میں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں اور یہاں پر یہ بھی لکھا ہے کہ تمہاری سب سکونت گاہوں میں پشتر پشت صدا یہی آئین آئین رہے جی ٹھیک ہے تو آج بھی اگر ہم اس عید کو منا رہے ہیں تو یہ پشتر پشت جو ہے خدا کا حکم ہے کہ ہمیں اس کو جو ہے وہ مناتے رہنا اور شاگر جو ہیں وہ اس کو منا رہے تھے جی اور پھائی صاحب یہاں پر یہ ہے کہ ان کی چند عیدیں ایسی تھیں جن میں ہر بالک یہودی کا ہونا وہاں بہت ضروری تھا اب ہم عید پینتکوس کا روحانی مقصد دیکھیں گے کہ اہد اتیق میں سے تو ہم نے دیکھ لیا اب یہ منائی جاتی تھی تو میں یہ سوچا تھا کہ یہ بڑا مبارک دن تھا جی کیونکہ ایک اہد کو خدا کے لوگوں کے سامنے بنی اسرائیل کے سامنے اور احکام خداوندی ان کو بتایا گیا تھا اور یہ توریت کے ملنے بلکہ یہ خدا اور بنی اسرائیل کی پہلی ملاقات کے دن بھی تھا خروج انیس باپ سترہ آیت میں اس کا ذکر ہے اور نمبر تین پر جو اس کے روحانی معنی ہیں تاکہ بنی اسرائیل وعدے کی سرزمین میں داخل ہونے سے پہلے خداوند اپنے خدا کو جان لیں اور اس کی شریعت کو سیکھ لیں انہیں معلوم ہو کہ کون شخصیت ہے جو ہمیں ملک مصر سے نکال کر لے آئی ہے اور اتنا سارا کچھ جو مسائل پیدا ہوئے اور سب کچھ ہوا آپ جانتے ہیں اس کے بعد یہ کون سی شخصیت ہے جو ہمیں آگے لے کے جائے گی اور پھر خدا نے ان کو جس طرح ان کو چالیس سال تک ان کی مدد کی وہ ہم سب جانتے ہیں اور کتاب مقدس اس بات کی گواہ ہے اور پرس اپ جب ہم ان دونوں کو آپس میں میچ کرتے ہیں اور اس کو اس کا جائزہ لیتے ہیں ان دونوں حوالوں کو اعبار کی کتاب اور اسی طرح یا خروج کی کتاب کا حوالہ جو ہے جہاں پر خدا نے پہلی دفعہ بنی اسرائیل سے ملاقات کی اور خدا نے اپنی شریعت اور اپنا آئین اس قوم کو عطا کیا تاکہ وہ خدا کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کر سکیں اور کیونکہ یہ شیویوت جو ہے یہ خاص طور پر اس مقصد کے لیے بھی سیلیبریٹ کی جاتی تھی جیسے کہ آپ نے ابھی ہمیں بتایا تو پیس سب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ وہاں پر کوئی سینہ کے میدان جو تھا وہاں پر وہ ٹھہرے ہوئے تھے جی اور اس انتظار میں تھے کہ خدا کب ان سے بات کرے گا اور کب اپنا آئین اور اپنے احکامات ان کو بکشے گا جی اور جب ہم نئے ایدنامہ میں عمال کی کتاب میں دیکھتے ہیں تو شاگرد بھی وہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے جی اور دعا کر رہے تھے ہاں جی کہ کب خدا ان سے کیا کرے گا پاکرو کے وسیلہ سے بات کرے گا ان کو خوبت بکشے گا تو کیا خیال ہے اس کے بارے میں آپ کا ہاں جی پائیس صاحب میں یہ بات سوچ رہا تھا کہ نئے اور پرانے دامے میں اس عید کا نبوتی تقابلی جائزہ بھی ہے اور یہ ناظرین کو بتانا بہت ضروری ہے کیونکہ صرف ہمیں عیدیں نہیں منانی ہم نے یہ دیکھنا ہے یہ ان کے روحانی معنی کیا ہیں یہ ان کے اثرات کے ہیں اور اگر ان کے اثرات ہم پر اسی طرح ہو جائیں تو میں سوچتا ہوں کہ ہمارے لئے باعث برکت ہو اور اور خاص طور پر پریسل میں ایک اور بات اپنے ناظرین کے گوش گزار کرتا جاؤں کہ ہم مسیح ہوتے ہوئے ہم خاص طور پر اس کی تکمیل کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں ہاں جی نہ کہ ہم ابھی پھر دوبارہ جیوش فیسٹیول کو ہم سیلیبریٹ کرتے بلکہ ہم اس کی تکمیل کو سیلیبریٹ کرتے ہیں کیونکہ اس کی تکمیل جو ہے وہ رول قدس کی صورت میں جو ہے وہ ہمارے سامنے نئے اہتنامہ میں خبر کر آتی ہے ہاں جی پائیس صاحب یہ تکمیل میں مجھے یاد آیا کہ اہدِ عطیق کی جتنی قربانیاں اور جتنی عیدیں ہیں وہ ساری مسیح یسو خود میں پوری ہوتی ہیں اور اس کا پہلا جو ہمیں سامنے نظر آتا ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل کو یہ سینہ میں بیابان میں خدا سے ملاقات کے لئے ٹھہرے تھے اسی طرح مسیح یسو نے ان کو کہا کہ ٹھہرے رہو جب تک تمہیں روح قوت اور اس کا لباس نامیسر ہو اور ہم لکہ چوبیس باب انچاس آیت میں بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں خداونی یسو مسیح نے اپنے شاگردوں کے لئے اس نئی قوت سے ملاقات کا وقت بھی مقرر کر دیا اور جو عید پنتکوست پر ہونا تھا اور شاگرد نہیں جانتے تھے لیکن خداون جانتے تھے پھر ایک اور بات یہ ہے کہ بیابان میں یہوہ بنی اسرائیل پر ظاہر ہوا اور ایک ہزار چار سو اکانوے برس کے بعد خدا کا پاک روح یروشلم میں اس جگہ پر ظاہر ہوا جہاں ایک سو بیس کی جماعت رول کس کے لئے اس کی قوت کے لئے ٹھہری ہوئی تھی اور یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ ان میں بہت سی عورتیں بھی تھیں جن میں مقدسہ مریم بھی شامل تھی ہاں جی ہاں بڑا امال کی کتاب پہلے باپ میں بڑی واضح طور پر بیان کیا گیا ہے ہم وقت نہیں کہ ہم ان ساری باتوں کو ترطیب سے بیان کریں لیکن یہ کہنا کافی ہوگا سو پائے سب مزید کچھ آپ بھی اس پر روشنی ڈالیں اچھی بات ہے پائے سب جب ہم اس واقعے کو بھی دیکھتے ہیں اس میں بھی ہمیں بڑی مماثلت نظر آتی ہے جیسے جب ہم کروچ کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی صبح ہوئی اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ دن تھا کہ وہ خاص طور پر خدا سے بنی اسرائیل نے ملاقات کرنی تھی تو خدا نے اپنا جلال جو ہے اس پہاڑ پر ظاہر کرنا شروع کر دیا اور کلام میں لکھا ہے کہ کرنا کی آواز بلند ہونے لگی اور پہاڑ جو تھا وہ آگ سے دہگنے لگا اور یہاں تک کہ لوگ جو اپنے اپنے خیموں کے اندر موجود تھے ابھی تک وہ اپنے خیموں کے اندر تھر تھرانے لگے کام پنے لگے سو آکے کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں خاص طور پر آگ بھی دکھائی دیتی ہے ہمیں وہاں پر بھنچال یعنی کہ زلزلہ بھی دکھائی دیتا ہے اور سناٹا جو ہے یا تیز آندی کی آواز اور گرک جو ہے وہ بھی ہمیں دکھائی دیتی ہے اور یوں یہ دونوں جو ایونٹس ہیں یہ دونوں واقعات جو ہیں وہ ہمیں کافی زیادہ آپس میں مماسلت رکھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں مرپائی صاحب اس کے ساتھ ایک اور بات اس سے خدا موسیٰ اور بنی سائل سے مقاتب ہوا ٹھیک ہے لیکن یہاں پر آگ کے شولہ کیسی پھٹی زبانیں ظاہر ہوئیں کیونکہ یہ پہلا واقعہ تھا ہر واقعہ میں رول کس کے نازل لنے پر ضروری نہیں ہے کہ یہی نشان ملے بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے اور یہ خدا کی مرضی کی بات ہم خدا کی مرضی کو ہم خدا کی مرضی کے تابع ہیں ہم اس کو نہیں ڈکٹیٹ کر سکتے بلکل ٹھیک ہے اور خاص طور پر پریس اب جو مجھے اس وقت خدا کا پاکرو سکھا رہا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تاکہ ہم ناظرین تک بھی پنچا دیں کہ یہاں پر خاص طور پر کلام کی سمجھ عطا کی گئی ہے کیونکہ یہ زبانیں جو ہیں یہ ہر ایک کی اپنی بولی تھے اور ہر ایک شخص اپنی بولی یا اپنی مدر ٹنگ کو جو ہے وہ بخوبی طور پر جانتا ہے اور اس کو سمجھ سکتا ہے اور اب یہاں پر سترہ ممالک کے لوگ ہیں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی زبان میں ہر ایک بات جو ہے سمجھ آ رہی اور یوں رول قدس نے ان سب کو خدا کے کلام کی خاص سمجھ عطا کی اور وہ اس بات کو سمجھ رہے تھے جو کچھ پترس جو ہے وہ ان سے کہہ رہا تھا اور پائی صاحب یہ دراصل روحانی ترقی تھی اور یہ خداوند یسو مسیح ہی جانتے تھے اور انہوں نے ان کو بتایا نہیں بس صرف یہ حکم دیا کہ ٹھہرے رہو اور ایک بڑی عظیم بات یہ ہے کہ کسی عالم نے یہ بات کی کہ جب رول کس نازل ہوا اور آگ کے شولہ کسی پھٹی زبانیں دکائی بھی دیں اور ہر ایک اپنی زبان بول رہا تھا تو اس نے کہا یہ ایک بڑا بھیت تھا کہ ہر شخص اپنی زبان میں کیسے سمجھ رہا تھا اور اس نے بڑی زبردست بات کی اس نے کہا کہ خدا نے اپنے فرشتیں مقرر کیے تھے جو ان کو ٹرانسلیشن ان کے کان میں بتا رہے تھے تو میں ناظرین سے کہنا چاہتا ہوں کہ بڑے لوگ سوال کرتے ہیں ان باتوں کے بارے میں کہ جی اس وقت کیسے ہوا ابھی ہمیں کیوں نہیں ہوتا ابھی ہمیں اس لیے نہیں ہوتا کہ ہمارا دھیان جو ہے وہ دنیاوی کاموں میں ابھی ہمارا دھیان اپنی خواہشات اپنی زندگی اپنے معاملات اپنے خاندانی معاملات میں ہم کھو گئے ہیں اس دور میں اگر ہم بھی روحانی طور پر خوب دعا کریں اور اپنی روحوں کو بیدار کریں اور پاک روح کے متحت ہو کر یہ کام کریں تو میرا ایمان ہے آج بھی بہت سے لوگ ہیں میں نے دیکھے ہیں جو کہتے ہیں جی ہمیں سمجھ آگئی تھی پرانہ ادنامہ اور نیا ادنامہ یعنی خروج انیس باب اور عمال کی کتاب دوسرے باب میں جب ہم اس کا معازنہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات بڑی صفائی سے ملتی ہے اور اس کے ساتھ ہم اس میں یہ بھی شامل کر سکتے ہیں کہ یسوسی نے اکثر اور بیشتر اور خاص طور پر یعنی کی انجیل چودویں باب میں اپنے سلیبی واقعے سے پہلے شاگردوں کو بڑے واضح طور پر بتایا تھا کہ میں تمہیں اکیلہ نہیں چھوڑوں گا میں دوسرا مددگار دوں گا اور وہ دوسرا مددگار جو ہے وہ ہماری مدد کرتا ہے سفارش کرتا ہے ہمارے ساتھ ہماری روح کے ساتھ مل کر وہ خدا کی استعائش کرتا ہے بلکل پاری صاحب اس میں جب ہم دیکھتے ہیں وہ گھوم رہے تھے اور خدا ان کے ساتھ تھا اور اگر خدا ان کے ساتھ نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی وعدے کی سرزمین میں داخل نہ ہو نہ ہوتے اور اس کا مطلب ہے پھر یہ ساتھ ہی ہم یہ کہیں گے کہ اگر یہ وعدہ بھی پورا نہ ہوتا تو ہم عبدی مقاموں میں کبھی بھی نہیں جا سکتے بلکل رول قدس کے وغیر ہم ہرگز بھی عبدی مقاموں میں اور خدا کی بادشاہی میں ہم ہرگز داخل نہیں ہو سکتے کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جس میں خدا کا روح نہیں ہے وہ خدا کا نہیں ہے وہ مسیح کا نہیں ہے جی ٹھیک ہے سو ہمیں ضرور اس بات پر گوھر کرنا ہے کہ اگر بنی اسرائیل نہیں داخل ہو سکتے تھے تو ہم بھی رول قدس کے بغیر خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے اور پائیسہ ہم نتیجہ جو ہے نا وہ ہمارے سامنے بڑے واضح طور پر ہے کہ کیا میں نے اور آپ نے اس عید کی برکت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگیاں یسو کو دیں ہیں جس طرح بنی اسرائیل نے پورے طور پر پاکیزگی حاصل کی اور انہوں نے اپنے آپ کو خداون کے ہاتھ میں دیا اور پھر خدا کا جلال دیکھا اور اسی طرح شاگردوں نے بھی اپنے آپ کو خداون کے ہاتھ میں دیا اور وہ دس دن تک دعا میں روزے میں ٹھہرے رہے تاکہ وہ وعدہ وعدے کی ساری جو برکت ہے عزیزو ہم سب کا بڑی تشنگی ہے ہماری بڑی خواہش ہے اور لوگ ہمیشہ اسی کے بارے میں چرچہ بھی کرتے ہیں میں بھی اسمان پر جاؤں گا میں بھی اسمان پر جاؤں گا یاد رکھو میرے عزیزو یہ سنجیدگی کی بات ہے اور سنجیدگی سے ہم اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہم دھکے سے نہیں جا سکتے خدا کی بات چاہیے کہ ہم جیسے یہاں سے اس کو ایسے کیا اس کو ایسے کیا اور پھر آگے چلے گے وہاں یسو ہے جو پہچانتا ہے کہ یہ میرے خون سے دھلا ہوا ہے تو یہی موقع ہے یہی وقت ہے آخری وقت ہے آپ دور دیکھ سکتے ہیں حالات دیکھ سکتے ہیں پیشنگویاں نبوتیں پوری ہو رہی ہیں بڑی تیزی کے ساتھ اور یہ وقت ہے کہ ہم اپنا رابطہ خدا کے ساتھ بحال کریں اگر نہیں ہوا اور اگر ہے تو پھر ہم اس میں زیادہ آگے بڑھیں اور ترقی کریں پیشنگویاں خاص طور پر ہمیں خدا کے کلام کے مطابق اور اس حوالے کے مطابق جو کہ عمال دو باپ میں جس کا ذکر ہے تو ہمیں خاص طور پر ہمیں خدا کے کلام کی چوٹ کو اپنے دلوں پر محسوس کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس واقعے کا خاص نتیجہ جو مرتب ہوا وہ تین ہزار لوگوں پر مشتمل تھا کہ تین ہزار لوگ جو ہیں وہ اسلام کو سن کر وہ یسو مسیح پر ایمان لائے اور انہوں نے خدا کا جلال دیکھا جیسے پنی اسرائیل نے خدا کے جلال کو یعنی شکینہ کو تو انہوں نے محسوس کیا اور وہ ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اب ناظرین ہمارے لئے خوشی کی بات یہ ہے کہ اب روح قدس ہمارے درمیان میں سکونت کرتا ہے اور اب وہ ہماری زندگیوں کے اندر سکونت کرتا اور ہماری رہنمائی کرتا ہے تاکہ ہم خدا کے کلام کو سمجھ سکیں تاکہ ہم سینٹیفائے ہو سکیں ہم پاکیزگی کی طرف بڑھ سکیں اور پھر ہم خدا کی باتشاہی میں داخل ہو سکیں کیونکہ روح قدسی ہے جو ہمیں جج کرتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری زندگی میں کیا کیا کمزوری ہے سو ناظرین ہمیں ضرور اس عید کی اہمیت کو جانے کی ضرورت ہے اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ نے آج اس کلام کے وسیلہ سے ضرور برکت پائی ہوگی اور خدا کے خادم نے بڑے واضح طور پر آپ کو سکھایا ہے کہ ہم کس طرح سے اس عید سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ہم کس طرح سے اس ریوارڈ کو جو کہ انام کی صورت میں خدا نے ہمیں بکشا ہے اور اس خدا کے پاک روح کو جب ہم اپنی زندگی کے اندر کام کرنے دیں گے اور اس کی مرضی کے مطابق ہم زندگی بسر کریں گے تو خدا ہم پر سچائیوں کو کھولتا چلا جائے گا اور ہم ازاد ہوتے ہیں آمین 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 ہالیلویہ پریز تل لڈ سو مجھے اور خدا ان کے خادم پاسٹر ہرمون ہیرلڈ کو اجازت دیجئے اور خدا انہ آپ سب کو برکت دے اور میری ترخواست ہے کہ آپ ہمارے لیے اور اسی طرح جوشوہ ٹیم کے لیے اور خدا ان کے خادم پاسٹر تاریخ جان کے لیے دعا کرتے رہیں تاکہ اسی طرح خدا کا کلام آپ تک پہنچتا رہے اور آپ دیکھتے رہیں جوشوہ ٹی وی خدا انہ آپ سب کو برکت دے آمین آمین